آج ہم اسٹرکس اور ابلکس دی میڈل کنگڈم کی کہانی سنیں گے یہ مووی کامیڈی اور ایڈونچر سے بھرپور ہے یہ کہانی پچاس مسیح پہلے کی ہے شروعات میں ہم گولز کا گاؤں دیکھتے ہیں گولز کے پاس سوپر ہیروز جیسی پاورز ہوتی ہیں اسی لیے رومن ابھی تک اس چھوٹے سے گاؤں پر اپنا قبضہ نہیں جما سکے یہاں پاس ہی ایک جنگل میں دو دوست جن کا نام اسٹرکس اور ابلکس ہوتا ہے وہ شکار کر رہے ہوتے ہیں اسٹرکس ابلکس کو بولتا ہے کہ ہم کو اپنی صحت پر توجہ دینی چاہیے اور ہمیں سبزیاں کھانی چاہیے اور ہمیں باہوبلی شربت بھی نہیں پینا چاہیے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارے لیے نقصان دے ہو اس بات پر ابلکس ہسنی لگتا ہے اور اسٹرکس کا مزاق اڑاتا ہے تبھی یہ دونوں دو رومن سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو ان کو دیکھ کر چھوپ رہے ہوتے ہیں اسٹرکس کہتا ہے کہ آج وہ باہوبلی شربت پیے بغیر ہی ان کو پھینٹی لگائے گا پھر جب وہ سپاہی کو پنچ مارتا ہے تو اس کا ہاتھ درد کرنے لگتا ہے جب سپاہی دیکھتے ہیں کہ اس نے شربت نہیں پیا ہے تو وہ دونوں اسٹرکس کو خوب پھینٹی لگاتے ہیں ابلکس دور بیٹھے اسٹرکس پر ہس رہا ہوتا ہے آخرکار اسٹرکس کو شربت پینا پڑتا ہے اور شربت پیتے ہی اس میں پاور آ جاتی ہے اور وہ دونوں کو ایک ایک پنچ مارتا ہے اور وہ دونوں آسمان میں گم ہو جاتے ہیں اس کے بعد دونوں اپنے گاؤں میں آ جاتے ہیں گاؤں میں بہت دلچسپ لوگ ہوتے ہیں جن میں ایک چاہت فتح علی خان بھی ہوتا ہے جو اپنی بے دھنگی آواز سے سب کے کان کھاتا رہتا ہے ابلکس یہاں باہوبلی شربت بنانے والے حکیم سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں گاؤں کی خوبصورت لڑکی آ جاتی ہے ابلکس اس کو بہت پسند کرتا ہے مگر لڑکی ابلکس کو گھاس نہیں ڈالتی اس کے بعد گاؤں میں ایک بگی آتی ہے سب لوگ اس بگی کے گرد جمع ہو جاتے ہیں بینکرپٹ نامی شخص اس بگی کا ڈرائیور ہوتا ہے بینکرپٹ ایک بیوپاری ہوتا ہے جو مختلف جگہوں پر اپنا سامان بیجتا ہے اسٹرکس اور ابلکس کے پوچھنے پر بینکرپٹ بتاتا ہے کہ میں چائنہ سے آ رہا ہوں اور مجھے اب لوگوں کی مدد چاہیے پھر بینکرپٹ بگی کا پردہ ہٹاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ چائنہ کی شہزادی ساسی اور اس کی باڈی گارڈ ٹک ٹک کو لائیا ہے ساسی کو دیکھتے ہی اسٹرکس کے پنک پھڑ پھڑانے لگتے ہیں اور اس کو شہزادی سے پیار ہو جاتا ہے اسٹرکس کی حالت دیکھ کر بینکرپٹ بولتا ہے کہ میرا شہزادی کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور تو اس کو بھول جا اتنے میگاؤں کا چیف وہاں آ جاتا ہے اور شہزادی ساسی اپنی کہانی سنانے لگتی ہے کہ وہ چائنہ کے مہاراجہ کی بیٹی ہے اور جب سے مہاراجہ کی موت ہوئی تو اس کی ماں نے وہاں کی بادشاہت سمحال لی اور اب ڈینگ نامی راج کمار اس سے شادی کر کے ان کی سلطنت ہتھیانا چاہتا ہے شہزادی بتاتی ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے ساتھ بینکرپٹ اور اس کے ماما کی دکان پر گولز کے ہاتھوں کی بنی چیزیں خریدنے گئی تو ڈینگ کے سپاہیوں نے وہاں حملہ کر دیا اور بینکرپٹ کے ماما نے مجھے اور ٹک ٹک کو بینکرپٹ کے ساتھ وہاں سے بھگا دیا اور مہارانی اور ماما کو ڈینگ نے پکڑ لیا ہے اور ہم یہاں آپ لوگوں کی مدد مانگنے آئے ہیں شہزادی کی کہانی سن کر ابلکس اور اسٹرکس غمگین ہو جاتے ہیں دور ہے اور ہم وہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے حکیم بولتا ہے کہ گولز ہمیشہ سے سب کی مدد کرتے آئے ہیں اسٹرکس اور ابلکس مدد کو جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مگر چیف نہیں مانتا تب چیف کی بیوی اس کی بے عزتی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سے بہادر تو کتہ ہے اس پر چیف مدد کے لیے مان جاتا ہے شہزادی چیف کی بیوی کا شکریہ ادا کرتی ہے اس موقع پر چاہت فتح علی خان گانا گانے لگتا ہے اور مار کھاتا ہے دوسری طرف ہم رومن بادشاہ سیزر کو دیکھتے ہیں جس کا مصر کی شہزادی کلیوپیٹرا سے بریک اپ ہو جاتا ہے سیزر اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے جس پر اس کا درباری مصنف بائیوپک ہسنی لگتا ہے سیزر پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے جس کے لیے تم مہان سیزر کو چھوڑ رہی ہو جس پر وہ موجود ایک لڑکے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں پھر سیزر اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور اس کا سلاکار بتاتا ہے کہ چائنہ سے مہاراجہ ڈینگ کا سلاکار آپ سے ملنے آیا ہے ڈینگ کا سلاکار چائنہ کی کچھ زمین کے بدلے سیزر سے فوج کی مان کرتا ہے تاکہ وہ چائنہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر سکے پہلے تو سیزر نہیں مانتا مگر سیزر کا سلاکار کہتا ہے کہ سیزر کو چائنہ میں کوئی نہیں جانتا جس پر سیزر کی محبوبہ مزاق اڑاتی ہے اور اپنے عاشق کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اتنی انسلٹ ہوتی دیکھ کر سیزر ڈینگ کی بات مان لیتا ہے دوسری طرف سب ہی گاؤں والے ان کو الویدہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک لوکل انجینئر نے ان کے لیے سپیشل گاڑی تیار کی ہوتی ہے حکیم اسٹرکس کو باہوبلی شربت دیتا ہے پھر ابلکس اس گاڑی کو چلانے لگتا ہے اور راکٹ سے بھی تیز رفتار سے گاڑی کو لے اڑتا ہے یہ لوگ سمندر پار افریقہ کے ایک علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں ٹک ٹک شہزادی کو کپڑے دھوتے دھوتے کراٹے سکھاتی ہے پھر ہم جنگل میں دیکھتے ہیں جہاں ڈینگ نے پہاڑوں پر مہارانی اور ماما کو قید کر کے رکھا ہوتا ہے ڈینگ مہارانی کو کہتا ہے کہ اگر ایک ہفتے تک شہزادی ساسی نہیں آئی تو وہ مہارانی اور ماما کو پھانسی دے دیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ماما بھی مہارانی پر لٹو ہو چکا ہے دوسری طرف سیزر اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ چائنہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے یہاں اسٹرکس اور ابلکس بھی مصر کو پار کرتے ہوئے سوئیس کی بندرگاہ تک پہنچ جاتے ہیں وہاں وہ ایک بار میں کھانا کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں بار کی مالکن بھی گول ہوتی ہے اور وہ ان کو ایک جہاز کا بتاتی ہے جو سمندر کے راستے ان کو چائنہ پہنچا سکتا ہے جہاز والا شہزادی کے قیمتی لاکٹ کے بدلے ان کو چائنہ لے جانے پر راضی ہو جاتا ہے تب ہی تین گھنڈے بار کی مالکن کو لوٹنے آ جاتے ہیں اسٹرکس شربت کا ایک گھونٹ لگاتا ہے اور ایک ایک پنچ سے ان کو چھت کے ساتھ چپکا دیتا ہے اوبلکس آخری والے گھنڈے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو باہوبلی شربت کی کڑاہی میں گر گیا تھا اس لیے مجھے شربت پینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور گھنڈے کو آسمان کی سیر کروا دیتا ہے پھر وہ بحری جہاز میں سوار ہو کر چائنہ کی طرف نکل پڑتے ہیں راستے میں ان کا سامنا سمندری لٹیروں سے ہوتا ہے اس بار ٹک ٹک اکیلے ہی ان سب کی بینڈ بجا دیتی ہے اور ڈریل مشین کی طرح گھومتے ہوئے ان کے جہاز میں سوراخ کر دیتی ہے یہ منظر دیکھ کر اوبلکس کو ٹک ٹک سے پیار ہو جاتا ہے پھر رات کے وقت اوبلکس ٹک ٹک کے پاس جاتا ہے اور اپنے بچپن کا قصہ سناتا ہے جب وہ باہوبلی شربت کی کڑاہی میں گر گیا تھا اور اس میں جادوی پاور آگئی تھی یہاں سیزر بھی اپنی فوج کے ساتھ ایران ہندوستان اور منگولیا کے مشکل راستوں کو پار کرتے ہوئے چائنہ پہنچ جاتا ہے جہاں ڈینگ چائنہ کی چھے ریاستوں کو تباہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے سیزر اس کی پلاننگ پر مزاک کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جن کر کے سب کچھ تباہ کر دوں گا سیزر کی فوج کا سپاہ سالار جس کا نام انٹی وائرس ہوتا ہے وہ جنگ لڑنے میں بہت ماہر ہوتا ہے اور اپنی فوج میں سب کا پسندیدہ بھی ہوتا ہے سیزر کے کہنے پر انٹی وائرس چائنہ کی پانچ ریاستوں کو فتح کر لیتا ہے پھر ڈینگ اور اس کا سلاکار سیزر سے کہتے ہیں کہ اخری ریاست کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہو کیونکہ اس ریاست کا راجہ کو کوباس کا ماسک پہنتا ہے اور وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے جس پر سیزر کہتا ہے کہ دیکھنا یہ کام بھی پلک جھپکتے ہی ہو جائے گا دوسری طرف اسٹرکس اور اوبلکس شہزادی ساسی کے ساتھ چائنہ کی ریاست میں پہنچ جاتے ہیں یہاں شہزادی دیکھتی ہے کہ ہر طرف اس کی تصویر کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں تب ہی ایک چوراہے پر سیزر کے کچھ سپاہی ڈینگ کے سپاہیوں کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ آج سے سات دن کے بعد مہارانی کو پھانسی دے دی جائے گی شہزادی یہ اعلان سن کر چیخ اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ماں کو کوئی چوٹ نہیں پہنچائے گا سپاہی شہزادی ساسی کو پکڑنے کے لیے دور پڑھتے ہیں اور ہر طرف بھگدر مجھ جاتی ہے اب یہ چاروں ڈینگ کے سپاہیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں بینکرپت درپوک ہوتا ہے اور لڑائی سے ڈر کر چھوپ جاتا ہے شہزادی ساسی بھی کراٹے سیکھ چکی ہوتی ہے اور وہ سپاہیوں کا مقابلہ کرتی ہے اب رومن فوج آخری ریاست کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور ایک جگہ پر پڑھاؤ کرتی ہے یہاں سیزر اپنی محبوبہ کو یاد کر کے دکھی ہو رہا ہوتا ہے تب ہی بائیوپک کہتا ہے کہ تم مہان سیزر ہو تم اس کو خط لکھو اور بول دو کہ مصر واپس چلی جائے سیزر اس کی بات مان کر اس کو یہ پیغام بھیج دیتا ہے خیق اسی وقت کلیوپیٹرا کا پیغام آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ سیزر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یہ پیغام سن کر سیزر بہت پچھتاتا ہے کیونکہ اس نے اپنا پیغام کچھ ہی وقت پہلے بھیج دیا ہوتا ہے سیزر محبوبہ کو یاد کرتے ہوئے اس کے کبوتر کو سینے سے لگا لیتا ہے یہاں شہزادی ان چاروں کے ساتھ سرائے میں کسی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تب ہی ایک بزرگ سنیاسی وہاں آتا ہے سنیاسی بابا ان کو بتاتا ہے کہ مہارانی کہاں قید ہے تب ہی رومن سپاہی ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور ابلکس سب کو گاڑی میں بٹھا کر سیدھا مہارانی کے قید خانے لے جاتا ہے وہاں پلک جھپکتے ہی ٹک ٹک پہاڑ پر چڑھ جاتی ہے اور کھلکی کے ساتھ ایک رسی باندھ دیتی ہے ابلکس اس رسی کو کھنچتا ہے جس سے دیوار ٹوٹ جاتی ہے اور مہارانی ازاد ہو جاتی ہے مہارانی شہزادی ساسی کو کہتی ہے کہ تم گولز کے ساتھ کوکو کے پاس جاؤ اور ان سے مدد مانگو مہارانی خود ٹک ٹک کو ساتھ لے کر اپنی فوج کو اکٹھا کرنے چلی جاتی ہے ٹک ٹک اور ابلکس کو الگ ہونا اچھا نہیں لگتا پھر ابلکس راکٹ کی رفتار سے شہزادی کے ساتھ کوکو کے محل میں پہنچ جاتا ہے کوکو بانس والا ماسک اتارتا ہے جسے دیکھ کر شہزادی کو پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے کوکو شہزادی ساسی کی مدد کے لیے مان جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیزر اپنی فوج کے ساتھ کوکو کے قلے کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے شہزادی ساسی باہر آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ہار نہیں مانیں گے جس پر سیزر ہسنی لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری دس ہزار کی فوج میرے اسی ہزار لوگوں کے سامنے رکھ نہیں پائے گی بینگ کہتا ہے کہ میں آج ہی شہزادی ساسی سے شادی کر لوں گا اتنے میں ایسٹرکس اور ابلکس بھی باہر آ جاتے ہیں جن کو دیکھ کر سیزر کو ڈر لگنے لگتا ہے ان کے پیچھے راجکمار کوکو اور بینکرپٹ بھی باہر نکل آتے ہیں سیزر کا سپاہ سالار اینٹی وائرس ان پر حملے کے لیے بھاگتا ہے اور باقی ساری فوج اس کی بہادری پر داد دینے لگتی ہے مگر اینٹی وائرس پاؤں میں موچ کا بہانہ کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے دوسری طرف ایسٹرکس شہزادی ساسی اور راجکمار کوکو کو بھی باہبلی شربت پیلا دیتا ہے اب ان سب میں جادوی پاور آ جاتی ہے اور دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگتی ہے سیزر دور کھڑا ہو کر یہ سب دیکھنے لگتا ہے شہزادی اور کوکو ایک ہی وقت میں کئی سپاہیوں کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں ایسٹرکس بھی ایک ہی پنچ میں سپاہیوں کا کام تمام کرتا جاتا ہے ابلکس لٹو کی طرح گھومنے لگتا ہے ڈینگ ان پر تیر برساتا ہے جس میں سے ایک تیر ایسٹرکس کی شربت والی بوتل میں لگ جاتا ہے اور شربت زمین پر گر جاتا ہے اتنے میں ایسٹرکس کی پاور ختم ہونے لگتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ شربت والی بوتل خالی ہو چکی ہے اس طرح سیزر کے سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور یہ لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں سیزر اپنی جیت پر خوش ہوتا ہے کہ تب ہی زمین کا اپنے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ کی مہارانی دس لاکھ سپاہیوں کے ساتھ سیزر کی طرف آ رہی ہوتی ہے یہ منظر دیکھ کر سیزر کے فیوز اڑ جاتے ہیں اور وہ سرنڈر کر دیتا ہے سیزر ڈینگ کو کہتا ہے کہ یہ تمہاری لڑائی ہے تم ہی لڑو اور یہ اپنی فوج کے ساتھ وہاں سے نکل لیتا ہے پھر ہم گولز کے گاؤں میں دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور جیت کا جشن کر رہے ہوتے ہیں شہزادی ساسی اور راجکمار کو کو شادی کر لیتے ہیں اور ماما بھی راجکماری کے ساتھ عشق لڑانے لگتا ہے اوبلکس اور ٹک ٹک بھی نظرین دوچار کر رہے ہوتے ہیں پھر وہاں سب ناچنے لگتے ہیں اور اوبلکس ٹک ٹک کو آسمان کی طرف اچھالتا ہے اور ٹک ٹک آسمان کی سیر کرنے لگتی ہے پھر ٹک ٹک اور وہ سب چائنہ واپس چلے جاتے ہیں اسٹرکس اور اوبلکس آدھی رات تک وہاں کھانا کھاتے رہتے ہیں آخر میں سیزر ڈین اور اس کے سلاکار کو اپنے محل میں صفائی پر رکھ لیتا ہے اور سیزر کی محبوبہ اپنے کیے پر پستا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی سیزر وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ ساتھ رہنے لگتے ہیں